السلام علیکم ورحمت اللہ میرے عزیز بھائیو آج کا ویڈیو بہت ہی ضروری ہے آپ سے عدباً گجارش ہے کہ آپ ایک دو منٹ وقت نکال کے اس ویڈیو کو دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں ہم نے اللہ کے پیارے نبی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہر وقت امت کے لئے دعا کی ہے وہ نبی نے زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ تین لوگوں کے لئے بددعا کی ہے وہ تین لوگ کون سے ہے وہ آپ کو ہم نے اس ویڈیو میں بتائے ہیں تو آپ صدباً گجارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اصحابہ اکرام فرماتے ہیں اللہ کے محبوب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خطبہ دینے کے لئے ممبر پر تشریف فرما ہوئے آپ نے پہلے ممبر پر پہلا قدم رکھا فرمایا آمین پھر آپ نے دوسرا قدم ممبر پر رکھا فرمایا آمین پھر جب کسرے ممبر پر رسول پاک نے قدم بار رکھا تو آمین خدا کے محبوب نے خطبہ مکمل کیا اصحابہ اکرام نے عرض کی اے خدا کے محبوب ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں پہلے کبھی آپ نے ایسا عمل نہیں کیا جب آپ نے اپنا قدم بار پر پہلے ممبر پر رکھا تو فرمایا آمین پھر دوسرے ممبر پر قدم رکھا آمین پھر تیسرے ممبر پر قدم بار رکھا تو آمین اس میں کیا حکمت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے پہلے ممبر پر قدم رکھا جمعیل امین میرے سامنے تھے اس اللہ کے فرشتے نے فرمایا اے خدا کے رسول کوئی والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو پائے اور ان کی خدمت کر کے والدین کی اطاعت کر کے اپنے آپ کو نہ بخشوائے وہ ضلیل ہو جائے میں نے کہا آمین نبی پاک فرماتے ہیں جب میں نے دوسرے ممبر پر قدم رکھا جبریل امین نے فرمایا اللہ کے محبوب کوئی رمضان شریف کو پائے اور رمضان شریف کا اکرام کر کے احترام کر کے روضے رکھے اپنے آپ کو نہ بخشوائے اس کی ناک خاک علود ہو وہ ضلیل ہو جائے میں نے کہا آمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے دوسرے ممبر پر قدم رکھا جبریل امین نے فرمایا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آپ کا اسم مبارک سنیں کوئی آپ کا نام مبارک سنیں اور آپ پر دلود و سلام نہ بھیجے اس کی ناک خاک علود ہو وہ ضلیل ہو جائے میں نے کہا آمین موسیقی 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 موسیقی